اسلام علیکم میں ہوں حکیم حسیب احمد بٹی آج کا ٹوپک یہ ہے کہ سردرد بیماری کے حوالے سے کہ سردرد یہ کیوں ہوتا ہے بہت زیادہ اقتداد ہے لوگوں کی جو اس کنڈیشن میں مقتلا رہتے ہیں کہ ان کا سرد جو ہے ہر وقت باری رہتا ہے سردرد رہتا ہے کھنچاؤ رہتا ہے تو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ سردرد کسے کہتے ہیں بیسیکلی دماغ میں سودش کا نام سردرد ہے اور یہ سودش تین وجہ سے ہوتی ہے نمبر ون پہ جسم میں تھنڈک کی زیادتی کی وجہ سے یہ سودش ہوتی ہے نمبر دو پہ جسم میں خوشکی کی وجود میں خوشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر تین پہ وجود میں گرمیش کی زیادتی یا گرمی کی حدد کی وجہ سے یہ سردرد ہوتی ہے یہ دماغ میں سودش ہوتی ہے تو یہ مختلف اسباب ہیں تو سب سے پہلے نمبر ون کو ڈسکس کرتے ہیں وجود میں تھنڈک کی زیادتی اس پہ یعنی کہ سر میں درد ہوتا ہے تو جسمانی کیفیت کیا سے ہوتی ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھندک ہے بیسیکلی جب وجود میں تھندک کی زیادتی ہوتی ہے بلڈ پیشر لو ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم بہت زیادہ سست ہوتا ہے اور دماغ میں بلگم بری ہوتی ہے ناک میں بلگم ہوتی ہے پانی کی طرح بیاری ہوتی ہے اکثر اور یعنی بلگمی مواد جسم میں رکا ہوتا ہے مو کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے ناک سے پانی بہتا ہے بلڈ پیشر لو ہوتا ہے سر والی یہ سائیڈ جو ہے یہ اکثر تھنڈی جاتی ہے اور ہاتھ کاؤں بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں تھنڈا کے ساسا سن بھی ہو جاتے ہیں بوک اور پیاس کم ہو جاتی ہے مو سے رالوں کی طرح پانی بہتا ہے اور ناک سے بلگم کی بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے سبب کی بات کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے اگر کوئی گرم چیز کھائے جائے گرم چیز کھانے کے فوری بعد اگر تھنڈی چیف کا استعمال کر لیے جائے یا تھنڈی گزہ کا کسر سے استعمال کر لیے جائے یا پھر تھنڈا محول جو ہے یہ امسان کو بہت افیکٹ کرتا ہے بیرونی طور پر تو اب بسیکلی تھنڈے امراض کا جو علاج ہے وہ جسم میں خوشکی گرمی پیدا کر کے کیا جاتا ہے تو خوشکی گرمی میں ایک تو لونگ دار چینی کا کاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اگر تھوڑی سی استخدوس یہ جڑی بوٹی ملتی ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے یہ ڈال لیا جائے تو اس کا کاوہ بنا کے استعمال کی جائے بہت زیادہ پائدہ دیتا ہے وہ ساتھ میں تھنڈی گزہیں ساری بند کر دیں شہد کا استعمال کروائیں یا ڈرائی فروٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں خجور کاجو بادام پستہ چلگوزہ میوہ منکہ بکرے کا گوشت مرچم سالہ جات والی چیزیں یہ چیزیں استعمال کروائیں اور اس سے تھنڈا کے امراض ختم ہوتے جائیں گے اور تھنڈا کی وجہ سے ہونے والی سردد بھی ختم ہو جاتی ہے دوسری ٹائپ ہے سردد کی خوشکی کی زیادتی کی وجہ سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کا مطلب ڈسکس کرتے ہیں